شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، رحیم، کریم، رزاق اور پروردگار ہے ہنزہ کریم آباد میں موجود میں ہوں پاکی بیک پیکر پاکی بیک پیکر جناب آج ٹور کا تیسرا دن ہے اور ہم موجود ہیں ہنزہ میں یہ میرا ہوتل ہے جی یہ جناب زکوان صاحب ریڈی ہو گئے ہیں باقی سب نکل گئے ہیں یہ کھل رہا پڑا ہوا سارا روم ہے باقی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب ایک دن کتر گیا میں ذرا روم لاک کر لوں اچھے جناب تو روم لاک کر لیا ہم نے اور اب ہم نکل رہے ہیں ہنزہ کریم آباد بزار کے لیے دوسرے دن ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے دوسرا دن کہاں غیب ہو گیا ہے دوسرے دن کا ویلوگ کہاں ہے یہ ایک پوری سٹوری تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا میں ابھی ہم جا رہے ہیں کریم آباد بزار کی طرف اور چھپ شورو کھانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ چلتے ہیں کریم آباد بزار آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ میں چھپ شورو کھلاتے ہیں یہ جی کریم آباد بزار کو جو روڈ جا رہا ہے ہمارے ہوتل سے چوک میں ہمارا ہوتل موجود ہے جہاں سے ہلتت فوڈ کو رستہ نکلتا ہے اور کریم آباد کو رستہ جاتا ہے یہ جناب سامنے راکہ پوشی ابھی ابھی سرینہ کراس کیا ہے اور سرینہ سے ڈن کیا ہے ہم نے کریم آباد بزار کی طرف لیکنے سرینہ بیدی یہ ہے کریم آباد بزار کریم آباد بزار ہے سلک روٹ کے فے ہم آگئے ہیں ایف جی بویز مارڈل ہائی سکول کریم آباد ہمزہ کی پارکنگ میں یہ جی وہاں بزار میں کھڑے ہوئے تھے پولس والے نے کہا بھی یہاں کھڑا نہ ہوں ٹرافک ڈسٹرب ہوتی ہے آپ اوپر چلے جائیں ہائی سکول کی پارکنگ ہے تو وہاں آپ جا کے گاڑی کھڑی کریں اور جیتنی دیر مرضی گھومیں پھریں یہاں بزار میں ہم اوپر آگئے ہیں اور آپ نیچے جا رہے ہیں دوسرے دوست بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ بلٹت فورٹ پر سارا یہ بند ہے میرے خیال میں ہم آگے ہیں ہمزہ پویلین یہاں کا ایک ٹریڈیشنل فوڈ گوینٹ ہے یہ سب دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جی ہے ہمزہ پویلین یہ یہاں کا ایک ٹریڈیشنل فوڈ پوینٹ ہے یہ سب دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زکوان سروان عبیت اور عمدان گل صاحب میں آپ کو ڈالیں کیا ہوں اچھا شروع ہے ہم نے چھوڑا ہے میں نے چھوڑا ہے میں نے چھوڑا ہے جو ہم نے آرڈر کیا تھا اور ہم نے چھوڑا ہے ہم نے چھوڑا ہے تم پڑھی گیا تم پڑھی گیا یہ ہے جی چھپ شورو کھا لیا جی ہے جی ہمزہ فوڈ پویلین جن کا چھپ شورو یہاں مشہور ہے اور بھی کافی ڈیشز ہیں ٹریڈیشنل مقامی لیکن ہم نے چھپ شورو کھایا ہے انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو پھر کچھ اور بھی ٹرائی کریں گے تو اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں یہ جی یہاں سے منظر جو مین ہمزہ سے نظر آتا ہے اور یہ علی آباد نیچے سارا علی آباد سٹی ہے گھیا جو قسم اطپس نہیں کري یہ امی جو پونٹ کچھ ہے جب سے گئی ہے ہمتں اندارس لاکسی پڑی ہے isso ہے کچھ سرا آپ جو زیادت کو آئی ہے جانج ممران ہے بھرپر بلتد عبار اس خورت اپڑا بلو ایکس اپڑا بہت شکریہ اچھا اید درے ایڈ میںیش کرتے ہوئی ٹھیک ہے بڑا ہائے آہ 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 خریف چھوٹے چھوٹے رونے بڑا ہی ہیں خانہ ہڈی خراف نیا خریف یہ مہنگائی بہت ہے نا ہوتا ہے چھے مہنگائی دیکھو جی یہ ٹوریسٹ پلیس ہوتا ہے ٹوریسٹ پلیس ہمیشہ مہنگی ہوتا ہے اور یہ تو بہت بہت انٹرنیشنل کے سامنے ٹوریسٹ پلیس ہے تیلی نار فورتی سربت کاربہ کاربیا میں ہمزہ بزار تھوڑی سی گہمہ گہمی ہوئی ہے ہمزہ بزار تھوڑی سی گہمہ گہمی ہوئی ہے تھوڑی سی گہمہ گہ تھوڑی سی گہمہد تھوڑی سی گہمہ جب تھوڑی سکرین ٹھرڑی رہا ہے یہ پہت اللہ ہے سکرین ساڑ برھے خالی دکھا ہے ٹھرڑی رہے ہیں یہ سامنے سرینہ ہوتل ہے جی علتت فورڈ بلتت فورڈ دونوں میرے خیال میں سرینہ کی زیرے استعمال ہیں ان کو بھی ایک ٹرڈیشنل ہوتل کی شکل میں کیا ہوا ہے سرینہ مال ہے سامنے سرینہ مال ہے سرینہ مال ہے یہ سرینہ ہوتل ہے یہ حسن ہے یہ ہوتا ہے وہ مہنے باتے آپ کے بیگتے نہیں کہا وہ بول ساگدے ہی نہیں تھے بولانہ لی مشین ختم وہ بولی پوزا ہے وہ ہی نہیں آز رکھتا ہے بس اوہی آج کہنے بولا بات تو شرکاڑی تا ہے اے گاہلے اے بھائی اللہ اینہا یہ مولون ساپ ہلا میں نے اچھا جی ابھی ابھی ہم آئے ہیں اوپر سے کوئی لانچ کر کے تو بات یہ تھی کہ ویڈیو کی شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا میں نے کی وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے ایک پورا دن غیب ہو گیا تھا پورے ویلاغ ہوا یہ تھا کہ بٹا کنڈی سے جب ہم روانہ ہوئے تو پچھلے دن میں نے ٹوٹل ویلاغ جو تھے اپنے موبیل سے بنایا تھے اور بٹا کنڈی سے میں نے اپنا گو پرو نکالا اس پہ ویلاغنگ شروع کی اور جب ہم لولو سر لیک پہ آئے تو وہاں بھی میں نے ویلاغ بنایا پھر وہاں سے جب چل کے ہم پہنچے بابوسر ٹاپ کے قریب گیٹی میڈوز کی میں نے ویڈیو بنانی تھی تھوڑی سی تو اس وقت پتا چلا کہ گو پرو میرا غیب ہے کافی تلاش کیا پھر یہی سمجھ میں آیا کہ شاید لولو سر لیک پہ گئیں ہم بھول آئے ہیں یا رکھا ہے کہیں یا گر پڑا ہے مجھ سے کہیں تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک پورا دن پھر دل ہی نہیں کیا ویلاغ بنانے کا آج پھر دوبارہ ویلاغیں شروع کی میں نے کہا چلو بتا دوں آپ کو کہ ایک دن جو بٹا کنڈی سے لے کے ہمزہ تک بھول آگ کیوں نہیں بنا آپ میری فیملی ہو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے نہیں جی شام ہونے والی ہے بزار سے آئے ہیں روم میں ارادت تھا تھوڑی در بعد نکلنے کا لیکن بس پھر سو گئے ہیں کچھ لوگ وہ اب اٹھے ہیں تو اب نکل رہے ہیں بتا نہیں اب الٹت فورٹ کا ٹائم ہے یا نہیں برحال اسی طرف جا رہے ہیں یہ جی میرے پیچھے الٹت فورٹ کی پارکنگ ہے گاڑی کھڑی کر دی ہے ہم نے اور اب ہم جا رہے ہیں الٹت فورٹ کی طرف یہ پارکنگ سے باہر نکل کے ساتھ ہی کوئی گلی ہے جس سے جانا پڑتا ہے یہ وہاں سے اور ساتھ ہی یہ ہے حسین اس کے پاس ٹون ہوتے ہیں یہ یہ ہے گلی کہ الٹت فورٹ کو جاتی ہے یہ جی ہم پہنچے ہیں الٹت فورٹ گیٹ پہ لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے چھے بجے تک انٹری ہے تو یہ ہے جی الٹت فورٹ کا جو ہے ریسپشن اور ساتھ میں یہ ہیڈن پیراڈائز سے ریسٹوڈنٹ ہے تو اب ہم واپس روانہ ہوتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں یہاں یہ ہنڈی کرافٹس ہیں مختلف شاپس ہیں یہ بھی کوئی ریسٹوڈنٹ ہے جوسز ہیں یہاں مختلف یاک میٹ نائن ہنڈرڈ روپیز ہے یہاں جب شہر ہو رات کے تقریباً دس بج رہے ہیں ہم آگئے ہیں واپس ہوتل آج ریسٹ ڈے اختتام پذیر ہوا کل انشاءاللہ آگے کا سفر خنرہ پاس تاباد لیک اور پھر انشاءاللہ واپس جہاں تک سفر ہو سکا کریں گے جو سفر آج رہاں آج رہاں یہ دیکھیں جی ان کو یہ نہیں ہے بھی خود کھول لیں چابی کس کے پاس تو لے آتا ہے نا چابی یہ امرجنسی میں ہیں جی صاحب صاحب لیکن جا رہے ہیں یہ کٹی یہ صاحب نہیں ہے تھوڑی سسپینس پا دیا بھائی چلو جی اوکے اللہ حافظ کل ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی اوکے